ڈرامیک کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زارہ عدیل سے کہتی ہے کہ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی آپ نہیں جانتے کہ آپ میرے لیے کیا ہیں یہاں عدیل زارہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنی محبت اس سے کرتی ہے اس سے زیادہ وہ محبت اسی سے کرتا ہے عدیل کرتا ہے اپنی ماں سے بات کہ اس نے اور زارہ نے شادی سے پہلے ہی ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ وہ لوگ اپنے ولیمے کا کھانا یتیم بچوں میں دیں گے فریدے یہ بات سن کر چونک جاتی ہے اسے آتا ہے غصہ کہ میرے پوچھے بغیر ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیسے کر لیا فریدے کو تو پہلے ہی اس بات کا بہت زیادہ افسوس ہے کہ میرے بیٹے نے میری بات مانے بغیر زارہ سے کر لی ہے پسند کی شادی اور وہ اسے اپنی بہو ماننے کی بجائے ڈائن مانتی ہے اسے مہارانی کہتی ہے زارہ یہاں پہ ہو چکی ہے پریشان اپنی شادی کے دوسرے دن ہی اور سوچ رہی ہے کہ میں نے عدیل سے شادی کر کے شاید بہت بڑی غلطی کر لی ہے کیونکہ وہ عدیل سے شادی کر کے تو خوش ہے لیکن اس کی والدہ اور اس کی بہن کی وجہ سے وہ ہو چکی ہے پوری طرح سے پریشان دوسری طرف ماہی نے اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنا اس نے تمام ترحدے پار کر دی ہیں پہلے تو تعویز رکھا زارہ کے کبرڈ میں اور پھر بعد میں اسی تعویز کو لے جا کر اپنی ماں کو کہتی ہے کہ یہ دیکھن اپنی بخو کی کرتوتیں تعویز دھاگے کرنے پر اتر آئی ہے یہاں پر زارہ کے والد کہتے ہیں کہ بیٹی کے گھر میں بار بار جانا اچھی بات نہیں ہے اس کا ابھی نیا نیا سسرال ہے تو اسے اپنے سسرال میں وقت دینا چاہیے زارہ کی بڑی بہن اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں نے زارہ کی آنکھوں میں دیکھا ہے وہ مجھے خوش نظر نہیں آئی اور یہاں تک کہ میں نے تو زارہ کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تمہیں اگر لگے کہ تم وہاں خوش نہیں ہو تو تمہارے پاس یہ کوئی آخری اپشن نہیں ہے تم بس چھپ کر کے گھر واپس آ جانا سروت اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شادی کے بعد ایسا نہیں ہوتا زارہ ہو چکی ہے پریشان وہ سوچ رہی ہے کہ شاید میں نے عدیل سے شادی کر کے گلتی کر لی ہے کیا ہوگا آگے کیا فریدے اور ماہی جینے دے گی زارہ کو عدیل کے ساتھ خوشی بس ہسی کیا وہ لوگ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار پائیں گے کیا ہوگا آگے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل تم بن کیسے جینے